بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کس کی سچویشن میں بنتا ہے اس ایم آر کا استعمال ہم نے پڑھا لازٹ ٹائم اور پریزنٹ پروگریسیو یا پریزنٹ کنٹینس ٹینس اس کو بھی ہم نے دیکھ لیا آج لیکچر نمبر ٹین اس میں ہم ہیو اینڈ ہیز یہ بلکل آسان سے ہیں تو اس کو ہم ڈسگس کریں گے یہاں پر آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ ہیو اینڈ ہیز اس کے بہت سے استعمال ہیں انگلیش میں سامٹائمز یہ ہیلپنگ ورپ کے طور پہ آتا ہے سامٹائمز یہ پوزیشن کو شو کرتا ہے یعنی ملکیت کو شو کرتا ہے تو اس میں بے شک ابھی آپ زیادہ ڈیٹیل میں نہ جائیں آج آپ اپنے آپ کو صرف اسی طرح محدود رکھیں کہ ہیو اور ہیز اس وقت یوز ہوتا ہے جب ہم کوئی ملکیت شو کر رہے ہوں ٹھیک ہے یعنی ملکیت کسی مالک ہے اس کی پوزیشن شو کر رہے ہوں تو اس کے لئے ہم نے ہیو اور ہیز استعمال کرنا ہے اب یہاں پہ جیسے دیکھیں پیٹر ہیز آس سورچ نی تو پیٹر کا جو نی ہے جو اس کا بھوٹنا ہے وہ کیا ہے کہ وہ زخمی ہے کسی وجہ سے ہم کس وقت بریک فاست کرتے ہیں سات بجے منکیز ہیو لانگ ٹیلز تو جو بندر ہیں ان کی دھوم لمبی دھومیں ہیں تو وہ رکھتے ہیں اس کو سمجھ جائے گئے ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ رکھتے ہیں مینز جیسے کیا مطلب ہے اس کے پاس بہت سی سٹیمز یا بہت سی ٹکٹس ہیں یعنی کیا مطلب دوسرے پاس میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ بہت سی ٹکٹس رکھتا ہے اس کے لمبے بال ہیں کیا مطلب ہے کہ وہ لمبے بال رکھتی ہے یعنی ہم اس کی ملکیت کو شو کر رہے ہیں تو یہ اب استعمال کہاں پر ہوگا تو ہی، شی، اٹ اور سنگلر کے ساتھ ہیز لگانے آئی، یو، وی، دے پلورل کے ساتھ ہیز لگانے فرس پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن یہ سب چیزیں آپ پہلے بھی ڈسکس ہم کر چکے اور یہ آپ کو کلیر ہیں اب بات آجاتی ہے کنٹریکشنز کی اب کنٹریکشنز یوز کہاں پر ہوتے ہیں تو سپوکن انگلیش میں آپ کنٹریکشنز یوز کریں گے فر ایزمپل اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میرے پاس ایک پین ہے I have a pen تو جب آپ بولیں گے تو آپ کیسے بولیں گے I have a pen I have ٹھیک ہے تو I have a pen ٹھیک ہے اس طرح آپ نے بولنا ہے اس طرح You are He has اب جیسے اس کے پاس ایک کتاب ہے تو کیا ہو جائے گا He has a book He has a book ایسے نہیں بولنا He has a book We have gone اوکے اس طرح آپ نے کنٹریکشنز کا کھیار رکھنا ہے اس طرح جب نیگٹیو بنے گا تو haven't hasn't یہ آپ کا بن جائے گا اکسرسائز آگئی ہے تو یہ آپ نے خود کرنی ہے آج میں کوئی بھی نہیں آپ کو اس میں سے بتاؤں گا چونکہ یہ برکل آسان ہے سمجھنا آگی تو مجھ سے پوچھ لیجیے گا اور آگے آگئی ہے اکسرسائز نمبر ٹو یہ بھی آسان ہے اس میں آپ نے یہ ریکھنا ہے کہ جو سبجیکٹ ہے سبجیکٹ means doer of the action یعنی اس میں the girls یہ سبجیکٹ ہے کدھر an insect سبجیکٹ ہے singular ہے تو singular کے ساتھ has لگے گا یا have لگے گا جی ٹھیک ہے اب اگلا جو ٹینس ہم کریں گے وہ ہم کریں گے present perfect tense جیسا کہ نام سے ظاہر ہے present کا کیا مطلب ہے موجودہ وقت میں perfect کا کیا مطلب ہے مکمل ہو جانا یعنی موجودہ وقت میں کوئی کام مکمل ہو گیا ہے تو اس کے لیے یہ ہم tense استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں آپ نے has اور have لگانا ہے اور work بھی third form like sam has scored two goals کہ sam نے دو goal کر لیے ہیں ٹھیک ہے اب اسی طرح have you found your keys yet کہ آپ کو اپنی چابنیاں مل گئی ہیں تو یہ سارے اس میں آ جائیں گے پھر have اس کے ساتھ لگیا ہے has اس کے ساتھ لگیا ہے یہ آپ کو بتا ہے exercise one is there تو یہاں پہ آپ نے اس کا past participle یعنی third form use کرنی ہے ٹھیک ہے third form کونسی ہے یعنی یہاں پہ اپنے یہ یاد اٹھنا ہے کہ جب بھی perfect tense use ہوگا no matter it is present perfect past perfect future perfect تو آپ نے verb کی third form use کرنی ہے کیسے break کی کیا third form ہے break broke broken تو کیا form ہو جائے گی broken نمبر ثری کر لیں cut تو cut کی کونسی second to third form ہوتی ہے جی تو کیا سمجھے آپ نے cut 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 اس کی تینوں forms ایک ہی جیسی ہوتی ہیں پھر do did done sing saying sung اس لئے سے آپ نے third form of verb ان میں استعمال کرنی ہے آگے چلتے ہیں ایکسرسائز نمبر two پہ تو یہاں پر آپ نے دیکھنا ہے کہ سبجیکٹ کونسا ہے singular ہے یا plural ہے اور اس کے بعد آپ نے has یا have لگانا ہے اور اس کے بعد آپ نے third form لگانی ہے ٹھیک ہے first کر لیتے ہیں dead is it singular اور plural yes یہ کیا یہ singular ہے اب has lost تو lost کی جو lost lost ٹھیک ہے اب جو third form آپ کیا آتی وہ lost ہے l o s t اب dead چونکہ singular ہے تو have لگی گا یا has لگے گا has لگے گا good تو کیا ہو جگہ dead has lost his car کی ٹھیک ہے اگلا بھی دیکھ لیں all the guests تو یہ singular ہے یا plural ہے guests یا this is plural کیونکہ زیادہ لوگ ہیں ان کے ساتھ کیا لگی ہے has یا have لگے گا اور arrive کی third form کون سی ہے arrived ٹھیک کیا ہو جائے all the guests have arrived آگ یہ بات کی سمجھ اب number five دیکھ لیں number five پہ not لگانا ہے not ٹھیک ہے اب یہاں پہ rain ہے it singular کو show کرتا ہے ٹھیک ہے اور اب کیا ہو جائے گا it has not rained r a i n e d for two months یا دو مہینوں سے یہاں پہ بارش نہیں ہوئی ہے ٹھیک ہے تو یہ exercise آپ نے اس میں کر لی رہی ہے باقی بھی آپ دیکھ لی جی گ اگلا جو tense ہا رہے that is the simple past tense تو یہ عام طور پہ جب stories پڑھتے ہیں کوئی past event بتاتے اس میں simple past tense استعمال ہوتا ہے simple past tense میں کیا ہے کہ آپ نے second form use کرنی یہاں پہ آپ دیکھ لیں جیسے gave لکھا ہو ہے گریو لکھا ہو ہے لی لکھا ہو ہے اب یہ سارے کی سارے کسی کو شو کر رہی ہے یہ پرانے زمانے کی بات ہے یہ پہلے ہوا تھا دین سارز ملیونز آف ایرز آگو ٹھیک ہے تو کروڑوں سال پہلے دین سارز یہاں پر رہتے تھے ہماری زمین پر تو lived آ جائے گا ٹھیک ہے پھر آئی bought last week پچھلا ہفتہ تو میں نے یہ خریدا تھا تو یہاں پہ دو چیزیں آ جاتی ہیں ریگلر ورب اینڈ ایرگلر ورب ایسے ہیں جن کی اینڈنگ ای ڈی یا ڈی میں ہو جیسے یہ سارے لکھے ہوں ہوتی ہے یہ بھی سن لیں پھر آگے آپ دیکھ لی جی گا ایک قسم ہو ہے جب ہم پوری فارم آگے بھی بدل دیتے ہیں جیسے ڈرینک ڈرینک ڈرنک کیا کیا ہم نے پوری فارم بدل دی اور دوسری قسم ہے جس میں تینوں فارم ایک جیسی رہت کٹ 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 ہرٹ 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 تو یہ آگے لیسٹ ان کی آ جائے گی یہ کچھ اصول انہوں نے بتا دی ہیں کیسے آپ نے برانے لائف ڈبل ان کے ہاں پر کرنا ہے ان کو آپ آرام سے پڑھ دی جی گا بلکل آسان ہے اس کو زیادہ میں نہیں جاؤں گا وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ ہرٹ تو اس کی سیکنڈ تھرڈ فارم ہرٹ ہی ہوگی کٹ اس کی سیکنڈ تھرڈ فارم کٹ ہی ہوگی ٹھیک یہ لیسٹ دے دی گئی ہے اس میں بھی یہ لفظ یاد رکھئے گئے کیا لفظ میں نے پرنسیشن کیا بتائی تھی ب آر ایسٹ کیا بنتا ہے گوڈ اگر تو برسٹ ایکسیلنٹ اور اگر ابھی بھی آپ اس کو برسٹ پڑھ رہے تو پھر اس کو دوبارہ برسٹ نہیں پڑھ نا دا ورڈ is برسٹ اور اگلی بات جو میں آپ بتا دی کہ اس میں دونوں فارم چینج ہو جاتی ہے برنگ براؤ ہے ہم نے ای نہیں لگایا ہم میں آپ نے جو کرنا ہے یہ بھی آپ نے خود کرنی ہے انشاءاللہ آگے ہم واز اور ور کا استعمال پڑھیں گے ایک دو ورڈ آپ کو پروا دیتا ہوں سب سے پہلے ایک شی ڈیش ہوم الون تو گو کی جگہ کیا یوز ہوگا گو کی سیڈ اور تھرڈ فارم کون سی ہے جس کس کو پتا ہے گو گو ون گون تو کیا ہو جگہ شی ون ہوم الون و ای ٹھیک ہے آپ سی دیکھ لیں پارٹی بی گ بی جی ای 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 تو یہ ٹینز آپ کا پیزنٹ آ سوری پاسٹ انڈیفینی ٹینز کمپلیٹ ہوا سیکن فارم آپ نے یوز کرنی ہے نیگٹیو میں لگے گا لیکن وہ آگے جا کہ ہم نیگٹیو جب ڈسکس کریں کہ سارے دوس کہاں پہ لگتا ہے دو کہاں پہ لگتا ہے تو وہاں پر آپ کو زیادہ اس کی بہتر سمجھ پا جائے گی انشاءاللہ اس کو اچھی طرح سنیں اچھی طرح دیکھیں یہ اگر بنیادی گرامر اگر آپ کے اچھی ہو گئی تو انشاءاللہ آپ کو انگلیش بولنے یا انگلیش لکھنے میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تینکیو ویری مچ پیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ